اسلام علیکم میورز آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکس این آئیڈیا اور میں ہوں سبا آپ کے ساتھ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت ہی سٹائلش قسم کا فروک ہے فروک سمجھ لیں یا شرٹ سمجھ لیں تو اس کے لیے کپڑا میں نے لیا ہے فورت فولڈ میں ٹھیک ہے یعنی کہ فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ دونوں اس کے اندر شامل ہیں اس کی میئرمنٹ اوپر سے میں 3 انچ کا سپیس دوں گی باقی اس کے کندے کے لیے میئرمنٹ وہی ہوگی جو نورملی ہم شرٹ یا فروک کی رکھتے ہیں یہاں میں 8 انچ میں نے لی ہے مارکنگ بھی ویسی ہوگی تو ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھیں بہت اچھا یہ فروک بن کے تیار ہوگا آپ کو بسند آئے گا تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں شروع سے لاس تک دیکھا کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے لیے بھی ایک اچھا سا فروک یا اپنے بچوں کی لیے بنا سکیں یہ دیکھیں کندے کی کٹائی کر لی ہے اوپر سے پلین رہے گا باقی اس کی کوئی کٹنگ نہیں ہونے والی اور یہ سلیفز کے لیے کپڑا ہے میرے پاس اب اس کی سلیفز کی کٹنگ نورمل سلیفز کی طرح نہیں ہوگی یہ دیکھیں اوپن والا حصہ میں نے اب اپنی والی سائیڈ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو بازو کی کٹنگ میں سے کپڑا بچا ہے اسی کو میں اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کروں گی اب یہاں سے بڑے گھوڑ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کٹنگ میں نے کیسی کی ہے اور اس کو جوڑا کیسے ہے یہ دیکھیں سلیفز کی یہ میں شیف دے لوں گی جیسے نورملی دیتے ہیں یہ فرنٹ ہی سائز کا یہاں پر میں کیونکہ یہ میں دبٹے کی شرٹ بنانے لگی ہوں تو یہ دبٹے کی سائٹ سے جو کپڑا بچ جاتا ہے اسی طرح سے یہ میں اٹیج کروں گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں بازو اس طرح سے اٹیج ہونا ہے آپ نے یہاں سے گھوڑ سے دیکھنا ہے اگر سمجھ نہ آیا کریں تو ویڈیو کو دوبارہ دوبارہ لگا کے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے یہ دیکھیں اب الٹی سائٹ پہ میں نے سیدھی سلائیاں لگائی ہیں یہاں تک نیچے تک یہ بند کر لیا ہے میں نے سلائی لگا کے کیونکہ یہ سیدھی سیدھی سلائیاں تھیں تو آپ میں دونوں سلیفز کے اوپر یہ دیکھیں سلیفز کو سلائی لگ چکی ہے یہ بھی سیدھی سی سلائی تھی اب اس کپڑے کو میں سیدھا کر لوں گی اور اس کے ساتھ میں اٹیج کروں گی ٹھیک ہے شرٹ کے ساتھ سلیفز کو اٹیج کروں گی اور جوڑ والے حصے سے جہاں پہ سلائی والا حصہ ہے وہاں پہ میں پہلے پین لگاؤں گی باقی حصے کو بھی پین اپ کر لوں گی اور پھر سلائی لگاؤں گی میں اس کو اس میں کچھ محنت والا کام نہیں ہے سیدھی سیدھی سلائیاں جو آسانی سے لگ جائیں گی اور فروک بھی سٹیلیش بنیں گا آپ بچے ہوئے کپڑے کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اپنے بچے ہوئے دبٹے جو نہیں رہ جاتے ہیں سوٹوں کے ان کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سیدھی سیدھی سلائی یہاں پہ لگانی ہے ابھی جسٹ میں نے اس کو پین اپ کی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں دوسری والی سلیفز والے حصے کو بھی پین اپ کروں گی اور سلائی لگا لوں گی اب یہ دیکھیں دونوں سائٹوں کے اوپر سلائیاں لگ چکی ہیں سیدھی سیدھی سلائی تھی تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں دکھائی اوپر سے یہ دیکھیں سٹیٹ میرے پاس کپڑا ہے اس کو افول کر کے دیکھ لیں کلاسٹک ڈالنے کے لیے جتنا ہم لوگ رکھتے ہیں کپڑا اتنا ہی ہم لوگوں نے رکھنا ہے باقی یہ اڑھائی انچ بنتا ہے اڑھائی انچ کے اوپر اس طرح سے رکھوں گی آپ چاہیں تو سکیل کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگا سکتے ہیں یا پین اپ کر سکتے ہیں یا آئرن سے بھی اس کی کریس بٹھا سکتے ہیں جو چیز آپ کو ایزی لگے وہ وے آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر پہلے کچھا کروں گی پھر یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کچھا کر کے ساری پینیں ہگالی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں سیدھی سیدھی سلائی لگا لی ہے اور تھوڑی سی سپیس میں نے چھوڑی ہے الاسٹک ڈالنے کے لیے یہاں سے اب ایک انچ کے اوپر میں ایسے ہی نشان لگاؤں گی اور سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سلائی لگ گئی ہوئی ہے اب میں اس میں الاسٹک ڈالوں گی الاسٹک میں اتنا ہی ڈالوں گی جتنا مناسب سا گلہ بنے جتنا نورمل سوٹ کا ہوتا ہے اور بچے کا سر آسانی سے نکل سکے اور پہنے میں اتاڑنے میں آسانی ہو تو ویسٹرن سٹائل کا بنا ضرور رہی ہوں لیکن وہ والا ہم لوگوں نے حساب نہیں ہکنا ہم لوگوں نے اپنے کلچر اور ٹریڈیشن وغیرہ کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس حساب سے چھوٹا سا گلہ میں نے رکھنا ہے اس کا پلاسٹک کو گرہ لگا کے پھر میں اندر کو کر دوں گی اور یہاں پر سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں انگلہ میرا بن کے تیار ہو چکا ہے جب یہ پہنا جائے گا نا تو یہ اس کی خوبصورتی اور ہوگی پھر اس کی شیپ کا صحیح پتہ چلنا ہے کہ کیا شیپ بن کے نکلی ہے اب یہ رہ گئی سلیوز اس کے آگے میں اٹیج کروں گی یہ والا کپڑا جو سائٹ سے بچ جاتا ہے پہلے اسے کٹ کے میں نیٹ کر لوں گی پھر فریل کی صورت میں میں لگاؤں گی چونٹ وغیرہ ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیج ہوگا آپ چاہیں تو سلیوز کو تھوڑا سا آگے سے کھول سکتے ہیں تاکہ فریل لگانے میں آسانی رہے یہ دیکھیں فریلیں جب لگ جائیں گی تو ایکسٹرا کپڑا آپ نے کٹنگ کر لیں اب یہ دیکھیں ایکسٹرا کپڑے کو میں کٹنگ کر لوں گی اور سلیوز کی سلائی لگا لوں گی یہ بہت تیاری لگ رہی ہے سلیوز یقین جانے بہت اچھا لگ رہا ہے ساتھ ساتھ آگے کارتے جائے کریں تاکہ نیٹ لگے بنیں گی کوئی چیز آپ یہ دیکھیں سلیوز میرے پاس تیار ہوا چکی ہے یہ سوٹ میرے پاس بلکل ریڈی ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے آپ بھی اپنے لئے اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں میری بہت زیادہ محنت لگی ہے اس کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ ویڈیو دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش رکھیں اللہ حافظ